اللہ کے بندوں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں ان سے جڑ کر ان سے سیکھیں ان کی خدمت کریں ہمارے بچے ہم سے سیکھیں اور ہماری خدمت کریں گے احسان کا بدلہ احسان ہی ہے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا کریں گے بلکل ویسا صلوخ آپ کے بچے آپ کے ساتھ کریں گے اور یاد رکھئے بڑوں سے جڑ کر رہیں برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے اپنے بڑوں سے بلے رہو گے کم کماؤ گے تو بھی خوشیاں تم کو ملیں خوشیاں ملیں گے ان کے ساتھ مل کر رہو اللہ نے قرآن کریم ایک بات کہی ہے جس نے آخرت کا ارادہ کیا جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے ایمان والا بھی ہے اور اس کے لئے ویسی کوشش بھی کرتا ہے اس کی کوششیں خیامت کے دن کامیاب ہوں گی اس آیت کے فوراً بال وہ مشہور فیصلہ اللہ نے سنایا ہے تمہارے رب کا فیصلہ ہے ماں باپ کے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا بالوالدین کہہ کر ایک حرف کے ذریعے اللہ نے اتنا عظیم پیغام دیا ہے مفسرین نے کہا کہ بھی انسان کے لئے ہے ایسا نہیں کہ دور دراز کہیں بھی رہو کبھی مہینے چار مہینے ساتھ دو سال میں مل لیے ماں باپ سے کچھ خرچہ بھیجیے نہیں ہو سکے تو ماں باپ سے مل کے رہو بی کے معنی مل کے رہو ان کے ساتھ ایک فیملی میں اگر رہ سکے خیق ہے مسائل رہتے ہیں نوکریہ ہیں کاروبار ہیں انسان کو نکلنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ کے لئے ممکن ہے تو ضرور کوشش کریں کہ ماں باپ کے ساتھ رہیں یا دور بھی ہیں تو جس حد تک ہو سکے اپنے ماں باپ سے ملنے کی کوشش کریں ان کی دعا لیں یہ یاد رکھئے اللہ نے اپنی رحمت کو سمجھانے کے لئے ماں کی مثال دی اور ماں بھی انسانی نہیں جانور کی ماں کی مثال دی ہے اندازہ لگائیں کہ ماں انسانی ماں کی عظمت کا کیا مقام ہے پیارے نبی نے فرمایا اللہ نے رحمت کے سو حصے کیے ہیں اور ان میں سے ننانی اپنے پاسروں کے ایک حصہ زمین میں بھیجا ہے اسی ایک حصے سے یتراحم الخلق بینہن مخلوق آپ اس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اور اسی رحمت کی وجہ سے گھوڑی اپنے بچے کے اوپر پیر نہیں رکھتی مخافتہ انتدری کا حشر ہو اس در سے کہ اس کو تکلیف پہنچ جائے گھوڑی اپنے بچے کے اوپر پیر نہیں رکھتی تو ایک انسانی ماں جس نے آپ کے سال کیا کیا نہیں کیا ہے عام طور سے جو تربیت ہوتی ہے پرورش ہوتی وہی دیکھتا ہے لوگوں کو لیکن آپ کی پیدائش کے پہلے اس مرخلے کی شروعات سے لے کر آپ کے بڑے ہوتے تک کتنی پریشانیاں ہیں جب آپ خود باپ بنیں گے جب ایک لڑکی خود ماں بنے تب اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے باپ آپ نے ہمارے لئے کیا کیا ہے لوگ بڑی آرسانی سے بول دیں تم نے ہمارے لئے کیا کیا ہے کچھ نہیں کیا تم کو پھال کو اس کے بڑا کر دیے بہت کچھ کیا ہے اپنے ماں باپ کی قدر کی دیئے ماں باپ سے رشتہ جوڑ کر رکھئے اور ماں باپ سے جوڑے رہیے ساتھ میں اللہ نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَارَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھا پر ایک عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اُفْ بھی نہیں کہنا یہ سب سے ہلکا لفظ ہے اس سے چھوٹا بھی کوئی لفظ ہوتا تو اللہ وہ بول لیتا اس سے چھوٹا کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کچھ کہیں اور آپ صلاح جنگ اتنا بھی نہیں کر سکتے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا عُفْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا ان کو جھڑکنا نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان سے بڑی نرمی کے ساتھ عدب و احترام کے ساتھ بات کرنا وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَا حَدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ان کے لئے رحمت کے بازو بچھا کر رکھنا پرندہ ایک ماں ایک مرغی ایک چڑیا اپنے بچوں کو جب اپنی رحمت دیتی ہے تو پروں میں چھپا لیتی رہے اللہ نے وہ مثال دیا ہے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کرو اور خاص طور سے ایک کا جو تذکرہ کیا ہے کہ ان میں سے ایک اگر ہوں ان کا زیادہ خیال رکھو اگر دو ہوں گے تو ایک دوسرے کو اپنا بھم سنا لیتے ہیں وہ شور بی بی کا جو جوڑا ہے آپ کے ماں باپ سنا لیتے ہیں ایک دوسرے کو لیکن جب وہ ایک بچے ہیں ان کا سہارا آپ ہیں آپ کو ان کی فکر کرنا پڑے گا وَقُلْ رَبِّرْحَمْ هُمَا كَمَا رَبِّيَانِ صَغِيرًا اور اپنے رب سے دعا کریں کہ اے ہمارے رب ان دونوں پر ہمارے ماں باپ پر جیسے بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی ہے رب کے لفظ سے ذکر کیا اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے ہماری پرورش کی ہے رب وہ ہے جو کوری کائنات کو پال رہا ہے ایک سے پڑھ کر ایک مجرم ہیں کھلے عام اللہ کی دشمنی کا اعلان کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والوں کو ستا رہے ہیں دعوت دینے والوں کو ستا رہے ہیں ان کو بھی عزت کی روزی وہ رب دے رہا ہے اس رب کے لفظ کے ساتھ جوڑ کر رب نے کہا ہے سوچئے ماں باپ کتنی اہم اور اللہ نے توحید کے فوراں ساتھ میں توحید کے فوراں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر کیا ہے اور ماں باپ سے جڑے رہیے نوجوان نسل کو آج ضرورت ہے ان سے جڑے رہے اور ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو اپنے سے بھی جڑے اور اپنے اوپری اپنے اوپر والی شاہ اپنے ماں باپ سے بھی جڑ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی نواسی اپنے نواسے آپ کے پوتا پوتی تو نہیں تھے پوتا پوتی نہیں تھے آپ کے ہاں ایک تھے اسامہ بن زید زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام تھے جن کو آپ نے پہلے اپنا بیٹا مانا تھا تو حضرت اسامہ کو ہوتے کی حیثیت گویا کے حاصل تھی بعد میں وہ اصول اللہ نے ختم کر دیا جو دور جالیت میں چلتا تھا کہ اس کو حقیقت میں بیٹا مانا جاتا تھا حضرت اسامہ زید بن حارسہ کے بیٹے چھوٹے تھے وہ بھی حضرت حسن کے ساتھ کے عمر کم تقریبا عمر کے تھے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم دونوں کو بٹھا لیتے تھے اپنے سے چفکا کر کہتے تھے اللہ ان دونوں سے تو محبت کر میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں حسن کا مقام دیکھئے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے خود اللہ کے نبی کو دیکھا ممبر پر اپنے ساتھ اپنے نواسے کو رکھے ہوں جمعہ کا خطبہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کبھی آپ نواسے کو دیکھتے تھے کبھی آپ لوگوں کو دیکھتے تھے خطبے کے دوران اپنے نواسے کو اپنے ساتھ میں رکھا ہوا ہے نواسی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی آپ اس کو گود میں لے کر نماز پڑھا رہے ہیں راوی کہتے ہیں اذا اکا وضاہا رکو کرتے تھے تو نیچے بٹھا دیتے تھے وَإِذَا قَابَ آخَدَا جب کھڑے ہوتے تھے رکاک مکمل کر کے تو اس کو گود میں پھر لے لیتے تھے اس قدر تعلق تھا نانا کا نواسہ نواسی سے دادا دادی نانا نانی سے رشتہ مضبوط رکھئے اپنے بچوں کا اور ان کو سکھائیے آج اس رشتے کی بہت ضرورت ہے ماباب کی نگرانی کی بہت ضرورت ہے آپ سوچئے انبیاء کرام کے آپ واقعات سنیں گے تو کہیں ایک واقعات ایسے جس میں فیملی کا بہت زیادہ اللہ حب العالمین نے تذکرہ کیا وِك فیملی ہم نیکیاں کرنے کی کوشش کریں حضرت زکریہ علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کرتے ہوں فرمایا ان کی بیوی ان کی بیٹے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وہ لوگ نیکیوں میں بہت آگے بڑھتے تھے اور خوف اور امید کے ساتھ ہم سے دعائیں بھی کرتے تھے ہم سے بہت زیادہ خشیتی تقوی اختیار کرنے والے لوگ تھے